موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیا حال چالیں ہم سب کے دعا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے خوشباش ہوں گے اور دیکھ رہا ہوں گے اپنا فیورٹ شو ٹو نائٹس مینیو ٹو نائٹس مینیو میں کیا بن رہا ہے بڑے مزے کی زبددست سی آج دو ریسپیز آپ کے ساتھ بنا رہے ہیں ایک ہم بنا رہے ہیں میکرونی چیز اور میکرونی چیز بنے گی کولسن کی میکرونی سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کولسن جب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی بھی اور پاسٹا لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیسٹ ہے اور سنس نائنٹین فورٹی ٹو سے اپنے ہمارے ساتھ ہم سب کے ساتھ ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کی کولیٹی ابھی تک وہی منٹین ہے تو زبددست سا ہم کولسن کا پاسٹا الپو شیپ کرے لیتے ہیں اور پاسٹا باول کرنے کیلئے کیا کیا جائے گا یہ کیا جائے گا کہ پانی اوبالیں گے اور کھولتے پہ پانی میں پہلے نمک اور تیل جائیں گا اور جب پانی اچھا سا باول ہو جائے گا تو پورا ایک پیکج جس پہ لکھا ہوا ہے یہ فور ہنڈر گرام اور یہ حلال ظاہر بات ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے یہ شیپز ہیں مگر یہ شیپز کے آپ کو پتا ہے کہ ان کی اتھنی ویرائیٹی ہے اور دس طرح کے پاسٹا ڈیفرنٹ شیپز کے اویلیبل ہیں پلس لزانیے کی سٹرپس ہیں میکرونی ہے اور ایگ نوڈلز ہیں اور وومر سلی ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں اور تو اس لیے ہم نے یہ ایک پیکٹ لیا جو آج ہم آپ کے لئے میکرونی چیز بنا رہے ہیں ویلڈ ساوس بنے گا چکن تک کا چنگس مل جاتے ہیں ریڈی میٹ نہیں ہیں دو چکن تک کے رات کو منگوا لی جائے گا اس کی چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ لی جائے گا یا کہ کریں گے آپ لے لیں گے چکن بریسٹ دو بوائل کریں دو ٹیبل سپون چکن تک کا مسالے کے ساتھ جب وہ کک ہو جائے گا پانی ڈرائے ہو جائے گا کوئلے کا دھوان دے دیں اور چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ لیں بلکل کر سکتے ہیں موٹا ہاتھ کا کٹاوہ کیمہ اپنی گھر کی ریسپی سے بنا لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے میکس ویجیٹیبل لے لیں آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہ ڈال دیں بلکل آپ چینج کر سکتے ہیں تو ہم نے میکرونی آلیڈی بوائل کر لیے کس طرح بوائل کیا تھا ایک برتن میں پانی بوائل کیا اُبلتے ہوئے پانی میں ایک چاہے کا چمچ نمک ڈالا اور ایک چاہے کا چمچ ہم نے اس میں ڈالا تھا کوکنگ آئل تیل ڈال دیا اور جب پانی اچھی طرح کھول گیا تو ایک پیکٹ ایل بو شیپ کا میکرونی لیا اور اس کو بوائل کیا فور ٹو فائیو منٹس بہترین بوائل ہو جاتا ہے زیادہ مت کیجئے گا نرم نہیں کرنا ہے گلانا ہے لیکن سوگی کھلانا نہیں ہے ٹھیک ہے جی جب یہ بوائل ہو جائے گا اس کو ڈرین کریں گے ڈرین کرنے کے بعد ٹیپ پوٹر سے رنس کریں گے اور رنس کرنے کے بعد دو ٹیبل سپون تیل لگا کے اس کو رکھ دیں گے تو میکرونی اولیڈی میں نے بوائل کر لی ہے رنس کر لیا ہے تیل لگا دیا یہ میرے پاس رکھا ہے مجھے چاہیے چکن کا چنگ تقریباً ایک سے ڈال کپ ہے یہ میرے پاس میں نے ایک پیس کے دو ٹکڑے کر لیے تھے اور دو شملہ میرشتی ہیں جس کے کیوبز پہیں کٹ لیا بناتے ہیں وائٹ ساوس اور آون کو پری ہیٹ کر دیتے ہیں گیس مارک نمبر فور 180 ڈگری پہ اس کو بیک کریں گے سیکنڈ ریسی پی آپ لوگوں کی بڑی دن سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ہمیں بنانا سکھائیں نرگیسی کوفتے تو بلکل جی آج آپ کے نئے بن رہا ہے نرگیسی کوفتے اور نرگیسی کوفتے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتا ہے جو آپ شامی کباب والے طریقے سے بناتے ہیں ٹھیک ہے کیمے کو اور ڈال کو تمام مسالوں کے ساتھ ابال لیا جاتا ہے چھنڈا کیا جاتا ہے پیس لیا جاتا ہے دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جو کچھے کیمے کے نارمل جو کوفتے ہم بناتے ہیں وہ طریقہ ہوتا ہے اور اس کا قیمہ پیسا جاتا ہے اور انڈے کے اوپر ابال لے کے بعد چڑھایا جاتا ہے بڑا اچھا سا مسالہ بھونا جاتا ہے جو سالن کا ہوتا ہے اور اس میں وہ کوفتے ڈال دیے جاتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو ہم بھونتے ہیں اور پھر پانی ڈال کے گریوی تیار کر لیتے ہیں وہ پکتے ہیں مسالے کے ساتھ جو ہوتے ہیں رو منس نرگیسی کوفتے یہ جو شامی کباب والے ہوتے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں اس کا مسالہ الگ سے بہترین سالہ ہوتا ہے اور جو کوفتے ہوتے ہیں وہ آدھے آدھے کٹے وے ڈیشوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو ہم آج آپ کو وہی سکھا رہے ہیں تو اس پہ بھی آ جاتے ہیں لیکن پہلے ہم شروع کر رہے ہیں اپنی پہلی ریسیپی میکرونی وچیز کے نہیں ہے ہم نے اون کو پری ہیٹ کر لیا اون پروف ڈیش لے لی ایک کوکنگ پین بڑا والے لیا جس پہ میں ساری کوکنگ کر لوں گی اس پہ میں شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون بٹر یہ دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے مکھن ڈال دیا دو ٹیبل سپون بٹر ڈالنے کے بعد ہم اس پہ شامل کریں گے میدہ میدہ تقریبا ہمیں چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون اور جائے گا نمک کالی مرچے اور مسترڈ پاورر آدھا کلو دود یہ ڈال کے اس کا سوس پنایا جائے گا جو یوچولی سوس ملانے کا طریقہ ہے جو ہمیشہ ہم نے دو ریسپیز میں اور آپ کے ساتھ بنایا تھا یہاں پہ میں نے لے لیا ہے مکھن مکھن میں شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون میدہ بلکل یہ میں نے میدہ اتنا لے لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے بھر کے لیا ہے اور میرے پاس مکھن تھا دو ٹیبل سپون مکھن کے اندر ہی ہم سیزننگ ایڈ کر دیتے ہیں ساتھی ساتھ کیونکہ ڈرائے ہے نمک جا رہا ہے ایک چائے کا چمل ٹوٹل نمک اسی کے اندر جائے گا الگ سے تو نہیں ڈالنا تو پوری ریسپی کا ایک ساتھ ڈال دیجئے ون ٹی سپون سالٹ ہے ون ٹی سپون ہم شامل کرتے ہیں مستر پاورڈر اور ون ٹی سپون ہی بھر کے ٹی وی کالی مرچے ڈالتے ہیں اس کو ہلکا سا بھونتے ہیں دور ڈال کے سوس تیار کرتے ہیں بریک کا ٹائم ہے جلدی سے بریک لکھے آئی ہے مکرونی چیز اچا کولسن مکرونی ایک پاکٹ چکن تکہ چنکس ایک پاکٹ کٹی لال مرچ ایک چائی کا چمچا نمک خسپی زاک مستر پاورڈر ایک چائی کا چمچا دود ادھا کلو چائر جیز ایک کپ مکھن دو کھانی کا چمچے مید confidential کھانی کا چمچے شملا مرچ ایک ادت نرگسی کوفتے اچہ لیما ادھا کلو لال مرچ ایک چائی کا چمچا گرم سالا ایک چائی کا چمچا نمک ایک چائی کا چمچا چنیکی دال ادھا کپ پیاز ایک ادت مسالے کے لینے تلی پیاس آدھا کپ دہی ایک کپ ادرک ایک چای کا چمچہ لہسن ایک چای کا چمچہ دھنیا پاودر ایک چای کا چمچہ لال میچ ایک چای کا چمچہ نمک خس پی زبک کرم مسالہ ایک چای کا چمچہ حلدی ایک چوتھائی چای کا چمچہ ہرا دھنیا تو کھانے کے چمچے موسیقی